عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم how are you students i hope you will be all fine so today i will teach you mathematics of class 6 بیٹا یہ class 6 کی mathematics کی بک ہے آپ سب کو پڑھنے کے لیے یہ mathematics کی بک ہونا آپ کے پاس لازمی ہے chapter number 1 آج start کر رہے ہیں اور chapter number 1 کا نام ہے directed numbers تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ directed numbers کہتے ہیں کس کو ہیں directed number بیٹا ان numbers کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک line ہوگی اور اس line کے اندر آپ کے پاس کچھ numbers دیے ہوگے integers numbers دیے ہوگے اور اسے plot کیا ہوا ہوگا جیسا کہ آپ سوال میں دیکھ سکتے ہیں اور وہ سوال میں آپ کو کرواؤں گا بھی تو directed numbers پہلے آپ کو definition آپ کو میں سمجھا دوں the numbers which have a direction and a size are called directed numbers the numbers un numbers وہ numbers جس کی direction اور ساتھ ساتھ اس کے کیا size ملے ہو ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے directed numbers کہیں گے جس کی آپ کو پاس size بھی ملی ہو ہو اور direction بھی ملی ہو ہو ٹھیک بیٹا اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور point ہے once a direction is choosing as positive the opposite direction is taken as negative معنی ایک اس کی جو ایک مرتبہ اگر ہم اس کی direction لے رہے ہیں وہ positive میں ہوگی اور دوسری کیا ہوگی اس کی negative میں ہوگی جیسا کہ exercise number 1 میں آپ کے پاس سوال دیا ہوئے یہ exercise number 1 آپ کی book میں page number ہے 11 page number 11 پر ہے وہ exercise اب اس exercise میں سوال کیا ہے draw a line x y ایک line draw کرنی ہے x y take a point on its center and mark point at equal distance of 1 cm اب آپ کو ایک line draw کرنے کے بعد ایک point آپ کو کیا لینا ہے center میں سے ایک point لینا ہے اور اس point کو کس کے سی کتے سینتی میٹر کے فاصلے پر رکھنا ہے ایک سینتی میٹر کے فاصلے پر رکھنا ہے 1 cm پھر آگے کارا plot the following directed numbers on it پھر آپ کو کرنا ہے plot کرنا ہے جو numbers نیچے دیئے وین ان کو plot کرنا ہے ان directed numbers کی line پر یہ numbers جو دیئے وین اس کو کس پر لکھنا ہے کرنا plot کرنا ہے directed numbers کے اوپر plot کرنا ہے ٹھیک بیٹا تو سوال کو ہم کیا کرتے ہیں solution پر لے کر آتے ہیں سوال کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے اور اب اس کو solution پر آتے ہوں solution پر سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ایک number ایک directed number ہم کو کیا لائن ڈراغ کرنا ہے direct numbers کی تو ہم دیکھیں اسے ہم directed numbers کی line ڈراغ کر دیتے ہیں اس scale کی مطلب سے اب اس line کا نام کیا دیا ہے line کا نام ہے x y x اور y یہ line کا نام دیا ہم نے x and this is y line کا نام x اور y اور آگے کیا ہونا ہے کہ 1 centimeter کے distance پر کیا رکھنا ہے یہ numbers دیئے میں ہمیں plot کرنے اچھا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ right side کے اوپر positive numbers ہوتے and left side پر negative numbers رکھتے ہم پہ 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 رکھنا ہے distance center کے اوپر اس کا distance رکھنا پہ ہے اس کا مثال ہم نے لیتے اس پوری line کا distance ہے بیچ کا center وہ یہاں آرہا ہے یہ یہاں آرہا ہے اس distance اس line کا distance آرہا ہے وہ یہاں بیچ میں آرہا ہے center میں اس کا distance ہے وہ beach میں یہ ہے اب یہاں سے ہمیں کیا کرنا ہے ایک centimeter کے فاصلے پر 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 پوائنٹ اکو کیا کرنا ہے پلوٹ کرنا ہے یہ تو آگیا آپ کا zero center میں نے آپ کو بتایا کہ right side پر numbers ہوتے ہیں positive numbers ہوتے ہیں and left side پر numbers ہوتے ہیں negative numbers ہوتے ہیں یہ right side ہے ہمارا right side پر یہ number یہ آرہ ہے right side پر یہ number ہے تو یہاں آنگے آپ کے positive numbers اور یہ left side پر یہاں آنگے negative numbers اور اسے کس پہ رکھنا ہے آپ کو 1 centimeter کے distance پر اب ہم اس کے کی مدد سے 1 centimeter کی فاصلے پر ہم اسے رکھتے ہیں تو اب یہ دیکھیں 1 centimeter کے فاصلے پر اگر ہم رکھتے ہیں تو اس کا 1 centimeter کہ آرہا ہے یہاں یہاں اسے اس کو رہو یہ کتے digit ہے 7 ہے 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اسی طریقے سے یہاں left side پر یہ 1 centimeter کے فاصلے پر بھی اسے رکھنا ہے آپ کو 1 centimeter یہاں آرہ ہے یہاں آرہ 2 3 4 5 6 7 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 and minus 7 یہ ہمیں اسے کیا کیا 1 centimeter کے distance پر ہمیں points کو plot کر دیا اور یہاں آپ کا یہاں تا کیا ہو گیا answer ہو گیا تو directed numbers کس پہ بولتے ہیں کہ directed numbers کو بولتے ہیں جس کی size direction آپ ملی بھی ہو size بھی ملا اور اس کی direction بھی ملی ہے size کیا بتا ہے کہ 1 centimeter distance پر آپ کو رکھنا ہے اور 7 کے ساتھ کیا ہے اس کا direction direction is choosing is positive and other direction is negative یہ positive میں اور ادھر کیا ہے negative میں تو امید کرتا ہوں کہ آج کا جو lecture آپ کو میں نے یہاں دیا ہے وہ آپ سب سبر میں آیا ہوگا انشاءاللہ next lecture کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو سوال سمر میں نہیں آتا کچھ بات سمر میں نہیں آتی تو آپ کو وارسیف نمبر دیا گیا آپ اس کے اوپر اپنا نام اور اپنا سوال ہمیں بھیجیں انشاءاللہ اسے جلد جلد آپ سوال کو بتائیں گے اور اسے ہم solve کرنے کی بلکل آپ سوال کی کوشش کریں انشاءاللہ next لیکچر کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں اللہ حافظ